اسلام علیکم گوڈ مارننگ میں آپ کو میں ماسٹر کرکٹ کو چینل میں خوش حامدید کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے انڈیا آسٹریلیا کا سیکنڈ ٹیسٹ میچ ملبرن گویں باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ اور باکسنگ ڈے پہ میں نے جو ہے نا آپ سے پوچھا تھا کہ باکسنگ ڈے کیا ہے اور سچی بات ہے مجھے پتا بھی نہیں تھا اور سرچ بھی نہیں تھا لیکن خیر کافی سارے لوگوں نے میسجز کیے کہ وہ جو پریزنٹس ملتے ہیں کرسمس ڈے والے تو نیکس ڈے جو اس کے باکسز ہوتے ہیں ان باکسز کو ڈسپوز آف کرتے ہیں یا کھولتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ نام اس کا جو ہے نا باکسنگ ڈے پڑ گیا ہوئی خیر جی اب یہ جو ہے وہ کرکٹ کلنڈر کے اندر اسٹریلیا سیریز میں ہر سال باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنس اختیار کر گیا ہوئی اور ایک پرمننٹ جو ہے نائنٹیز سے ایک پرمننٹ فکچر بن گیا ہوئی ہر سال کوئی نہ کوئی سمر میں اسٹریلیا کا میں ٹیم آتی ہے اور ایک جو ٹیسٹ میچ ان کا ہوتا ہے وہ باکسنگ ڈے سے کے دنوازے سٹارڈ ہوتا ہے تو اب جو زیادہ انڈیا پچھلا جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا کہ کافی زیادہ اس پر بات ہو چکی ہے اب اس چیز کو بار بار جو ہے نہ وہ کرنا کہ انڈیا نے حالانکہ انڈیا نے دو دن دوسرے دن ٹیسٹ میچ کے جب شام کو میچ ختم ہوا اور سکسٹی ٹو فر ایک ویکٹ سمجھ لیا آپ تھی تو انڈیا ان کمفرٹیبل پوزیشن میں تھا اگلے دن ون آف دی میں کہتا ہوں کہ انکریڈیبل سپیل جو ہوا ہے بولنگ کا جو کہ میرا نہیں خیال ہے کہ دوبارہ کبھی اسنا ٹیم اتنی جلدی جو نہ وہ آؤٹ ہوگی اچھے سپیلز ہوں گے لیکن آئی ڈاؤٹ کہ اب کبھی انڈیا تھائٹی سکس پہ یا ایون سو رن سے بھی کم کبھی جو ہے نہ نیکسٹ ڈیکیڈ میں جا کے کبھی بھی نہیں آؤٹ ہوگی لیکن اب جو ہے ویراد کولی چلا گیا ہے اور جو سب سے بڑا کویسٹن جو ہے وہ اس وقت ٹیم منجمنٹ کے لیے اور رہینے جو ہے جو ہے دنیو کیپٹن جو اب ریپلیس کریں گے کولی کو ان دی سیکنڈ ٹیسٹ میچ ان کے لیے کہ اب نمبر چار پہ کون کھیلے گا اور کولی کو کون ریپلیس کرے گا ایک یہ ہے لیکن زیادہ لوگ جو ہے نہ توجہ دے رہے ہیں وہ کولی کے اوپر دے رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اتنا ہی امپورٹنڈ ہے کہ شامی کو ریپلیس کون کرے گا یہ بھی اتنا ہی امپورٹنڈ ہے اور اس سے زیادہ امپورٹنڈ جو ہے نہ جو بہت زیادہ جیسے پاکستان میں بھی جو ہے نہ ایک کافی ڈیبیٹ رہتی ہے رزوان کو لے کے اور زرفراز کو لے کے کہ کون کیپر ہے کون اچھا ہے کون کس کو کھیلنا چاہیے اسی طرح انڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ ساہا کھیلے یا پند کھیلے دونوں ٹیم میں دونوں ٹور پہ ہیں اور دونوں کی ہی پفارمنس آپ کہہ لیں کہ اب صرف ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے ہم نے بات کرنی ہے کہ کیوں اس کو کھلانا چاہیے کس کو کھلانا چاہیے کس کو نہیں کھلانا چاہیے پہلے ٹیسٹ میچ میں کپتان نے اٹ کوچ نے ٹیم منجمنٹ نے ساہا پہ ٹرسٹ کیا اور اس کو کھلایا تو اس پہ بھی میں آپ سے بات کروں گا سب سے پہلے جو مین چیز جو نا جس پہ ابھی تک بہت کام لوگ بات کر رہے ہیں وہ شامی کی ریپلیسمنٹ ہے رو چھرم اس کی کولی کی جو ہے نا اس کی بھی ریپلیسمنٹ پہ میں آپ سے بات کروں گا لیکن شامی کی کون ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے کیا انڈیا جو ماذر چاہتا ہوں کیا انڈیا جو ہے وہ اپنی پرانے سٹائل پہ جائے گا کہ شامی کی جگہ جو خلی ہوئی ہے وہاں پہ جدیجہ ٹیم میں آ جائے گا اگر جدیجہ ٹیم میں آئے گا اور جدیجہ آپ کو پتہ ہے سپنر ہے ویسے تو جو میلون کی پیچ ہے وہ اتنی زیادہ تیز نہیں ہے لیکن وہ پھر اتنی زیادہ سپن بھی نہیں ہوگی یہ اتنی زیادہ سلگش نہیں ہوگی کہ اس پہ سپنرز کو بہت زیادہ کوئی ہیلپ ملے گی یا کچھ ہوگا لیکن اچھی جو ہے نا وہ بیٹنگ پیچ ہوگی تو آپ سے جو ہے نا جدیجہ کا جو انکلوجن ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بڑا ڈسین ہوگا بڑا رسکی ہوگا کہ تین پیسرز کو کم کر کے تو جو ہے نا ہم ایک سپنرز کے ساتھ چلے جائیں می بھی جدیجہ کی جگہ بن سکتی ہے کسی بھی ایک بیٹسمن کی جگہ کے اوپر لیکن دو پیسرز اور دو سپنرز کے ساتھ انویلون ٹیسٹ میچ میں تھوڑا سا مجھے بیلنس وہ ٹھیک نہیں لگ رہے تو اب کیا جو ہے وہ جدیجہ جو ہے نا وہ اگر آتا ہے تو کیا پھر انڈیا تھوڑا سا آہ پرانے انڈین سٹائل میں چلا جاتا ہے یہ دیکھنا ہے لیکن کیا اگر پیس پولر شامی کو کوئی پیس پولر ہی جو ہے نا وہ آہ ریپلیس کرے گا تو وہ کون ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ کو پتہ ہے دو نام ہے ایک آہ سراج کا نام ہے اور ایک سیانی کا نام ہے سیانی جو ہے وہ سینی جو ہے وہ دو تین ونڈے وہ کھیلا ونڈے سیریز کھیلا پہلے دو ونڈے میں اتنا اچھا اس نے پرفارم نہیں کیا بہت زیادہ اس کو رنز پڑے لیکن تھرڈ ٹیسٹ میچ میں اس نے تھرڈ ٹوڈی آئی میں اس نے کمبیک کیا اور تین وکٹیں بھی لی سراج بھی اچھی بالنگ کر رہا ہے اور پروپر لانگ کھیلتا ہوا رہا ہے اور سکل فول جو ہے نا سونگ بالر ہے میں اس کو اتنا زیادہ تیز نہیں ہوگا لیکن سونگ اس کا جتنا اچھا ہوتا ہے تو میرا اپنے ذاتی ایز ایک کوچ یا ایز ایک کرکٹ ایکس کرکٹر میری میری یہ سمجھ میں ہے کہ سراج جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ایج حاصل ہوگا کیونکہ دیکھیں ایک جیسا گمرا بھی تیز ہے یادیو بھی تیز ہے وہاں پہ اگر سراج کی بھی پیس اچھی گوڈ ٹیسٹ پیس مانگلہ جتنی ٹیسٹ میچز میں ہونی چاہیے اتنی ہی اس کی پیس ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو جو ہے نا ضرور جو ہے وہ چانس ملنا چاہیے اگر تین فاس بولر کے ساتھ جائیں گے اور ایک ایشون جو ہے نا وہ کرے گا سپن اور جس طرح ایشون نے سپیل کیا ہوئے پچھلے ٹیسٹ میچ میں ایکسیلنٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ شامی کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ بیس جو ہے نا وہ سراج یہ ہے جدیجہ کو کھلانا ایک بڑا جو ہے نا رسکی رسین ہو سکتا ہے پھر بہت زیادہ برڈنگ یادیو کے اوپر اور اس کے اوپر بھمرا کے اوپر آ جائے گا تو لیٹسی جی اب ٹیم مینجمنٹ اس کو کیسا دیکھ رہی ہے اور کیسا سوچ رہی ہے اب بات کروں گا تھوڑی سی کوہلی کو کونر پلیس کرے گا دیکھیں دو پوزیشنز جو ہے نا وہ خالی ہو رہی ہیں خالی کوہلی کی تو بھائی فورس اب جگہ خالی ہے اب کیا پرتھوی شاہ کو دوبارہ چانس مل سکتا ہے ایسے تو ٹیم مینجمنٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کوئی نہ کوئی ہم لوگ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم تو اس پہلے ٹیسٹ میچ میں ہی سوچ رہے تھے میں تو کم اس کا ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کی اتنی بھری فارم کو دیکھتے ہوئے اس کو چانس دیں گے تو اگر اس کو پہلے میں بھی دے سکتے ہیں چاہاں تو کوئی پتہ نہیں ہے پرتھوی کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی کھلا دیں روی شاہ طریقہ کوئی پتہ نہیں ہے تو لیکن رائنے رائنے شاہد اس کا بھی اپنا کچھ ہو اگر دو چینجز بیٹنگ میں پرتھوی شاہ اور اس کی جگہ آئیں گے ظاہرہ کہ وہ تو ایک آبیس چیز نظر آ رہی ہے کہ شبم گل اور کے راہل جو ہے نا وہ وہ کھیلیں گے یس اگر انہوں نے ایزے جانا کیا کہتے ہیں پیٹس مین کھلایا اگر جدیجہ کو پھر کیا کمبینیشن ہوگا یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا لیکن شبم گل کو بھی کھلانا چاہیے اس کی جو پرفارمرس ہے اور جو جس طرح اچھا وہ ٹیکنیکل ساؤنڈ کامپیٹ کھیلتا ہے اور کے راہل بھی پچھلے ڈیر دو سال سے ٹیم کے ساتھ ان این آؤٹ مطلب ٹیسٹ میچز میں دوبارہ سمجھیں اس کو ابھی کال کیا ہے دوبارہ ریٹین کیا ہے اور کے راہل اب کافی ایکسپیرینس ہو چکا ہے نیا بال بڑا ریگلرلی کھیل رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اس کے ایکسپیرینس سے اب جو ہے نا وہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو کھلانا چاہیے اور شبم گل کو جو آنا وہ اب جو ہے وہ ٹیم میں ضرور ڈالنا چاہیے اس کا اچھا اب اس وقت ایک مومنٹم ایک جو ٹائم بنا ہوا ہے اس میں اس کو کھلا دینا چاہیے اب جو امپورٹنٹ چیز رہنے کے لیے اور روی شاسری کے لیے وہ بیٹنگ آرڈر ہے اب نمبر چار پہ جو ہے نا وہ کس کس کو کھلائیں گے کیا روی شاہ جو ہے نا اس کو شبم گل کو ریپلیس کریں گے نمبر چار اور پرتھوی شاہ کی جگہ پہ جو ہے نا وہ راہول آ جائے گا تو میری تو خیر ذاتی اگر رائے اگر آپ میں دوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو جو ہے نا ویاری کو میرا خیال ہے نمبر چار پہ لے آئے اور جو ہے نا شبم گل نمبر چھے پہ جو ہے نا وہ چلا جائے کیونکہ اس کا پہلا ٹیسٹ میچ ہوگا وہ بھی نیا باہر سے آیا ہے اس کو ٹائم تھوڑا مل جائے گا آپ کو پتہ ہے فاسٹ بولوں نہیں وہاں پہ زیادہ لمبی بولنگ کرنی ہے اور شبم گل جو ہے نا جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں جیسا کہ مجھے سمجھ اس کی گیم کی آ رہی ہے کہ وہ ٹیکنیکلی is a very good sound player ہے اور بڑا اس کے پاس ٹائم ہے لمبا جو ہے نا وہ cricket کھیلے گا اور راہل کو جو ہے نا with his experience اور جو regularly وہ کھیلتا وہ آ رہا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ آپ ضرور میرا خیال کیا ہے اس کو open کرانی چاہیے اب جو third question جو ہے وہ بڑا جو ہے نا ٹرکی ہے ٹرکی کہہ لیں کہ وہ ساہا اور پنت کو اب اس ٹیسٹ میچ میں ساہا نے پچھلا جو میچ کھیلا ہے اس میں کتنی زیادہ رنز نہیں کیے نو کیے چار رنز کیے دونوں نکس میں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ پنت کو کھلانا چاہیے تھا لیکن دیکھیں ٹیم منجمنٹ کو میں یہاں ضرور تھوڑا سا کہوں گا کہ انہوں نے جو best keeper اس وقت انڈیا کا وہ ساہا ہی ہے جو ہمیں لگ رہا ہے تو ساہا کو انہوں نے chance as a best wicket keeper کھلایا اور اس کو chance دیا حالانکہ اب ساہا جو پچھلی تیرہ اننگز تیسٹ اننگز کھیل چکا ہو ہے ابھی تک کوئی پچاس نہیں ہے اور پنت کا اکسٹریلیا کے اندر بڑا سکور بھی اس نے کیا ہو ہے اور اس کا experience ہے اور پھر میں اس کے ساتھ جاؤں ہوں گا میری کیا suggestion ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ اب پنت کو کھلانا چاہیے کیونکہ اسٹریلین پیس attack کو اگر destroy کرنا ہے تو وہ پنت ہی کر سکتا ہے اور پنت کو free end دینا چاہیے کہ وہ اپنی game کھیلے اور کوئی میں مجھے اس میں بذائقہ نہیں ہے کہ اگر اوپر سے ایک دو جلدی وکٹیں گرتی ہیں یا کوئی ایسا جیسے پچھلے match میں کوئی collapse والی situation آتی ہے تو پنت کو بھیجنا چاہیے اور وہ جا کے attacking cricket کھیلے اب دیکھیں کہ راہل پی اور اگر وال دونوں ٹی ٹونٹی cricket بھی کھیلتے ہیں اسٹریلیا کو ہرانے کے لیے میں بار بار یہی کر رہا ہوں اسٹریلیا کی balling کی myth کو توڑنے کے لیے آپ کو attack کرنا ہے آپ کو attacking cricket کھیلنی ہے اپنے shorts کو نہیں روکنا ہے انڈیو جو تھکا کہتے ہیں ہم پنجابی میں انڈیو جو ہے نا وہ ٹک ٹک نہیں کرنی ہے جیسا کہ پچھلے match میں کولی اتنے زیادہ ball کھیل گیا پجارہ اتنے زیادہ ball کھیل گیا تو وہ actually ballers کو settle ہونے کا time مل جاتا ہے ballوں کی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو loosening میں spell ہوا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں نہیں زیادہ کوئی controversial بات کرنا چاہتا لیکن اس میں جو line اور length ان کی تھی وہ دیکھنے والی تھی مطلب نئے آنے والے ballers کو یہ spell دکھانا چاہئے کہ bounce بھی نظر آرہا تھا swing بھی نظر آرہا تھا اور actual جو line اور length تھی وہ اتنی class کی تھی اتنی تھی کہ batsman جو ہے نا اس کو avoid نہیں کر سکتا تھا کہ کھیلوں یا چھوڑوں یا کیا کروں اس کو کھیلنا ہی پڑنا تھا اس لیے جب تھوڑا سا baller batsman آگے سے aggressive کھیل رہا ہوتا ہے تو پھر baller کی line بھی جو ہے نا disturb ہوتی ہے اس طرح کی انڈیا نے اب تھوڑا سا mindset کے ساتھ کھیلنا ہے کہ ان کی جو ballers کی stallion ballers کی جو line اور length ہے اس کو جو ہے وہ settle نہیں ہونے دینا تو اب یہ دیکھیں دوسرا test match میں اب کس strategy کے ساتھ اور کس team combination کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا کی team اترتی ہے دو دن رہ گئے ہیں اب let's see کہ i hope کہ انڈیا ایک دن رہ گیا کل christmas ہے اور پرسوں میں آج ہے تو انڈیا can come back میری بات کو آپ یاد رکھیں انڈیا اس test match کے اندر اچھا کھیلے گا اور come back کرے گا یہ مجھے جو ہے نا پورا یقین ہے اس بات کا تو کچھ آپ لوگوں کے نام ہیں جی جو ان میسیجز آئے جیت ڈھلون صاحب ہیں اور منہور سنگ صاحب ہیں ریگلر ہمیجی میسیجز بھیجتی ہیں کرشنن صاحب ہیں اور رمندیب برار صاحب ہیں ریحان خان ہے مدن گو سوامی ہے سید رزوان ہے انیل سینی ہے انشو جاتی ہے اور صدیب شاہ صاحب ہیں اور عشیش گواندے صاحب ہیں انڈی روندر آہ دھنیوال صاحب ہیں اور سوریش کمار صاحب ہیں یہ آپ نے مجھے میسیجز کیے کمنٹس کیے تھانکیو ویری مچ بہت شکریہ اور مائی ماسٹر کرکٹ کو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹس جانا اپنے ضرور بھیجیں کوئی ہر قسم کے کمنٹس جانا وہ میں ضرور آپ کے دیتا بھی ہوں کوشش کرتا ہوں جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں اس کا میں جواب ضرور آپ کو دوں یا ریسپونس میں ضرور بہت شکریہ بہت شکریہ ویری مچ اللہ حافظ